پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے اسے تنہا اور فارق بیٹھنے سے کوٹھی میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا زیادہ بہتر لگتا تھا کیونکہ اس طرح کم از کم وقت گزرنے کا پتہ تو چلتا تھا ابتدائی دنوں میں کچھ ججکسی تھی لیکن اب ہر کام بڑے آرام سے کر لیتی بیگم کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی فراہ رشنا اور روبی کے جانے کے بعد ان کے کمرے ٹھیک ٹھاک کر دیتی فراہ اور روبی کے کمرے تو ٹھیک ہی ہوتے البتہ رشنا بہت چیزیں پھیلاتی تھی جنہیں سمیٹنے میں اسے کافی وقت لگتا تھا آخر میں بیگم کے کمرے میں جاتی تو ان کے موٹ پر منحصر ہوتا تھا کبھی کہتی بیٹ کی چادر وغیرہ چینج کر دو اور کبھی دروازے سے ہی لوٹا دیتی اس وقت بھی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی لیکن صاحب کو موجود دیکھ کر اس خاموشی سے ہی واپس پلٹنے لگی کہ انہوں نے پکار لیا آؤ آؤ کس کام سے آئی ہو صفائی کرنی تھی صفائی انہوں نے تاجب سے کہا تم سے کس نے کہا صفائی کرنے کو میرا مطلب ہے وہ صفائی والی ماسی کہاں گئی پتہ نہیں صاحب میں نے تو اسے نہیں دیکھا اس نے سادگی سے کہا تو جانے کیوں وہ نظرے چُرا گئے اچھا تم جاؤ اور سنو آئندہ تم یہ صفائی وغیرہ کے کام نہیں کرنا اور کیا کروں وہ بلا ارادہ پوچھ گئی کچھ نہیں تم کچھ مت کیا کرو وہ لچ کر بولے تو وہ بھی لچتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی اور امہ کے پاس آ کر بولی صاحب نے مجھے صفائی کرنے سے منع کر دیا ہے اچھا امہ حسین پھر اس کے تاجب سے دیکھنے پر کہنے لگیں ان کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے خیر جس دن وہ گھر پر ہوا کریں تم کوئی کام نہیں کیا کرو کیوں امہ انہیں نہیں جو اچھا لگتا اور آج چھٹی کا دن تو نہیں ہے پھر وہ گھر پر کیسے ہیں تب یہ ٹھیک ہے ان کی امہ نے اچانک خیال آنے پر پوچھا تو وہ ذرا سے کندے چھٹک کر بولی مجھے کیا پتا اچھا تم کوارٹر میں جاؤ میں کر لوں گی سب نہیں امہ میرا وہاں دل نہیں لگتا کیا امہ چونک کر اسے دیکھنے لگیں کچھ اکتائی ہوئی بیزار سی بیٹھی تھی انہیں تشویش ہونے لگی اور اس سے پہلے کی ٹوکتی وہ ان کے پاس سے اٹھ کر چلی آئی ہمیشہ کی طرح سردی اچانک ہی شروع ہوئی تھی اتنے دنوں سے موسم خوشگوار تھا اور امہ بھی کہہ رہی تھی کہ گھر سے لہاف لے آئیں گی لیکن ان کا جانا ہی نہیں ہوا تھا اور اس رات غالباً کوئٹہ میں برباری کے باعث سردھوائیں چلنے لگی تھی وہ رات بھر ایک چادر میں چھٹرتی رہی اور امہ تو صبح اٹھی نہیں سکیں سردی کے ساتھ انہیں تیز بخار نے آ لیا تھا اس نے جلدی سے اپنے کچن میں آ کر چائے بنائی پھر انہیں اٹھاتے ہوئے بولی آپ نے تو کمال کر دی امہ پتہ بھی ہے کہ سردی اگدم شروع ہو جاتی ہے پھر بھی رہاف نہیں لائیں آج لے آؤں گی امہ اپنے آپ میں سکڑتے ہوئے بولی آج کیسے لائیں گی اتنا تو بخار ہو رہا ہے آپ کو ٹھیک ہو جاؤں گی ذرا دھوب نکل آئے تو سردی بھی اتر جائے گی اختیار کہ گئی کیونکہ امہ ہی اس کے کہنے پر وہ ناشتے وغیرہ کے بعد اس طرف جاتی تھی پھر کچھ جز بز ہو کر بولی میں نہیں جا رہی امہ بیگم خود ہی بنا لیں گی وہ نہیں بنائیں گی بلکہ تمہیں بلانے آ جائیں گی اور بگڑیں گی الگ مجھ میں حمد نہیں ہے ورنہ میں خود بس آپ لیٹ جائیں آرام سے وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑی پھر اپنی چار پائی سے گدہ کھینچ کر انہیں اڑایا اور خود چادر اڑ کر چلی آئی اس نے سوچا سب کے ڈائننگ روب میں آنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دے گی تاکہ بار بار سب کے سامنے جانا نہ پڑے اسی لئے جلدی جلدی ڈبل روٹی کا پیکٹ کھول رہی تھی کہ اخب سے آواز آئی بواہ ابھی تک چائے نہیں اور بلا ارادہ پلٹی اور بواہ کی جگہ اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ ٹھٹک گیا پھر خجل سا ہو کر بولا آئیم سوری میں سمجھا بواہ بواہ کہاں ہیں بیمار ہیں وہ کیتلی اٹھا کر سنگھ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور آپ میرا مطلب ہے آپ صاحب کی طرح وہ بھی علج گیا کہ اسے کیا سمجھے اس نے پہلے کیتلی چولے پر رکھ کر چولہ جلایا پھر بڑے آرام سے بولی میرا نام امہ کسوم ہے اور میں بواہ کی بیٹی ہوں آپ اسے یقین ہی نہیں آیا وہ فوراں پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئی ہیں میرا مطلب ہے کہاں رہتی ہیں یہیں کوارٹر میں لیکن میں نے تو اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا میں نے بھی اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا صاحب حالانکہ آپ یہی رہتے ہیں اس کی بات پر وہ بے ساکتا ہسا تب ہی اس کے اکھب سے بیگم کی آواز آئی کیا ہوا سیف وہ گڑھ بڑھا کر پیچھے ہٹا وہ ماما چائے ہاں یہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی بیگم کہتی ہوئی کچن کے اندر آئیں اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں آج تم ناشتہ بنا رہی ہو جی بیگم امہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اچھے تو جلدی کرو صاحب لوگوں کو آفیس جانا ہے بیگم تمبی کرتے ہوئے وہیں پر ٹیبل پر بیٹھ گئیں اور وہ جو دروازے میں کھڑا تھا خاموشی سے چلا گیا وہ کپ میں چائے بنا کر پلٹی اور اسے موجود نہ پا کر کب بیگم کے سامنے رکھ دیا اس کے بعد ناشتہ بنانے میں لگ گئے پھر جتنا وہ جلدی کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی دیر ہو رہی تھی اور سب کی موجودگی میں بار بار اسے کچھ نہ کچھ لے کر ڈائننگ روم میں جانا پڑا گوکی کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی پھر بھی وہ پریشان ہو گئی کیونکہ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں کسی کی نوکر دے نہیں جو ایک ایک چیز اٹھا کر دے رہی ہوں نوکر ہی تو ہوں جب ناشتے سے فارق ہو کر بیٹھی تو آزردگی میں دل بھر کر سوچا میں سودا لینے جا رہا تھا بیٹا تمہاری امہ کی دوہ لانی ہے رحمت بابا ہاتھ میں تھیلہ لیے پوچھ رہے تھے اس نے چونک کر دیکھا ہاں بابا امہ کی دوہ لانی ہے ٹھہرے میں پیسے لے کر آتی ہوں وہ بھاگ کر امہ سے پیسے لے آئی اور ادھر ادھر سے تلاش کر کے ایک شیشی بھی انہیں تھما دی پھر کچن میں صفائی میں لگ گئے یہاں سے فارق ہو کر کمروں کا رکھ کیا جب رشنہ کے کمرے میں آئی تو اسے کمبل میں لپٹے دیکھ کر پوچھنے لگی کیا آپ کو بھی بخار ہو گیا ہے اور کسے ہے رشنہ نے میگزین پر سے نظرہ ہٹا کر اسے دیکھا امہ کو رات اتنی سردی میں خالی چادر میں پڑی رہی بخار تو ہونا ہی تھا کیوں تمہارے پاس لہا فغیرہ نہیں ہے ہے آج امہ لے آئیں گی کہاں سے رشنہ یوں ہی بات کرنے کی غرص سے پوچھ رہی تھی اور اسے خیال آیا امہ نے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا فوراں بات بناتے ہوئے بولی اس سے پہلے جہاں ہم رہتے تھے کافی چیزیں وہیں رہ گئیں امہ نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ وہاں سے چیزیں لے آئیں گی لہاب بھی وہیں ہیں اچھا سنو تم نے کچھ پڑھا بھی ہے رشنہ کمر کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ نظریں چورا کر بولی بس پڑھ لیتی ہوں کیا پڑھ لیتی ہوں یہی اخبار اور رسائل وغیرہ اخبار اور رسائل رشنہ نے دھوراتے ہوئے بغور اسے دیکھا اور پھر براہ راز پوچھا کہاں تک پڑھا ہے بس رشنہ بی بی زیادہ نہیں پڑھ سکی حالانکہ اببہ میاں چاہتے تھے کہ میں بی اے ایم میں کروں لیکن وہ انجانے میں پھر سوچ کر بولنے لگی اببہ میاں کی زندگی نے وفا نہیں کی ورنہ میں ضرور پڑھتی پھر بھی کتنا پڑھا ہے رشنہ کا تجسس فطری تھا میٹرک کیا ہے واؤ رشنہ نے بے اختیار سراہا پھر کہنے لگی ویسے مجھے پہلے بھی شبہ تھا کیونکہ روز آنا میرے کے عمرے کی صفائی کرتے ہوئے جس طرح سے تم میری کتابوں کو ترتیز سے رکھتی ہو اس سے میں سمجھ گئی تھی کہ تمہیں کتابوں کی سمجھ بوجھ ہے لیکن رشنہ بی بی آپ کسی کو بتائیے گا نہیں وہ کچھ پریشان ہو کر بولی کیوں یہ کوئی مایوب بات تو نہیں ہے بلکہ میرے کالج میں ایڈمیشن لو پرائیویج بھی کر سکتی ہو رشنہ نے خلوص سے مشورہ دیا لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر تاثف سے بولی کیا کروں گی بی بی پڑھ کر بہت کچھ کر سکتی ہو پہلی بات پڑھی لکھی شہری کہلاؤ گی پھر اچھی جاپ کر لینا اس کے بعد تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگ جائے گی کیونکہ شکل تو ویسے ہی اتنی پیاری ہے وہ کچھ نہیں بولی چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی تو رشنہ نے ہس کر پوچھا کیا میں غلط کہہ رہی ہوں وہ نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی ادھر ادھر بکری چیزیں سمیٹھنے لگی جس خواہش کو دبا کر وہ اتمنان اسے وہاں سے چلی گئی تھی رشنہ نے اسے ہوا دے دی ایک بار پھر اسے مسترب کر دیا رات میں کتنی دیر تک وہ کروٹے بدلتی رہی رشنہ کی باتوں نے اسے بے چین کر دیا تھا بار بار سر جھٹک کر درمیان میں ادھر ادھر کرتی لیکن کچھ دیر بعد ذہن پھر ادھر ہی الڈ جاتا بل آخر اٹھ کر بیٹھ گئی اممہ کو دیکھا تو بے خبر سو رہی تھی اور اس سے اتنا صبر ہی نہیں ہوا کہ صبح کا انتظار کر لیتی اسی وقت انہیں اٹھا دیا کیا ہو گیا خیریت تو ہے اممہ پریشان ہو گئی سب ٹھیک ہے اممہ بس مجھے نیند نہیں آ رہی وہ آجزی سے بولی آؤ میرے پاس بیٹھو اممہ نے کنارے کھسک کر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ ان کے ساتھ لپٹ گئی بخار کے باعث ان کا جسم ابھی بھی بہت گرم ہو رہا تھا وہ تشویش سے بولی اممہ آپ کو تو ابھی بھی اتنا بخار ہے دوہ لی تھی آپ نے ہاں صبح آپ رحمت بابا کے ساتھ چلی جائیے گا ڈاکٹر کے پاس پتہ نہیں کیسی دوہ دی ہے اس نے اچھا بس اب تم چپ چاپ سو جاؤ اممہ خود نیند میں تھی اس لیے اس کا باتیں کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ خاموش ہو گئی لیکن جیسے ہی اممہ نیند میں جانے لگی انہیں ہلا کر بولی اممہ پہلے میری بات تو سن لیں اب کیا بات ہے اممہ کی جنجلاہٹ کے باوجود وہ اپنی بات کہے بغیر نہیں رہ سکی پھر کسی تمہید کے بغیر بولی اممہ میں پھر سے پڑھنا چاہتی ہوں بی اے ایم میں کر سکتی ہوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی اس نے لیکن اممہ کی نیند اڑ گئی پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ اپنی دھن میں بولے گئی اچھا ہے نا اممہ پڑھ لوں گی تو کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے گی مجھے اس طرح دوسروں کے گھر میں نوکروں کی طرح نہنا اچھا نہیں لگتا بتائیں نا اممہ اور اممہ گہری سانس کھینچ کر بولی نہیں بیٹا کوئی فائدہ نہیں تم کتنا بھی پڑھ لو رہنا ہمیں یہی ہے اب تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے یہاں کم از کم عزت تو محفوظ ہے ورنہ مجھے اپنا گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں تم نے دیکھا نہیں اکیلی عورتوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں حالانکہ ہم نہ کسی کا کھاتے تھے نہ کسی سے مانگتے تھے پھر بھی لوگوں کو نہ میری بیوگی کا خیال تھا اور نہ ہی تمہاری یتیمی کا الٹا ہم پر زندگی تنگ کر دی سب لوگ تو ایسے نہیں ہوتے اممہ سب ایک سے ہوتے ہیں بیٹا وہ ذرا جاہل اور کم پڑھے لکھے لوگ تھے انہیں اپنی عزتوں کا پاس نہیں تھا جبکہ پڑھے لکھے لوگ خود پر آنچ نہیں آنے دیتے خیر تم کیوں فکر کرتی ہو تمہیں کونسا زیادہ دن یہاں رہنا ہے کیا مطلب وہ بالکل نہیں سمجھی اور اممہ اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹاتے ہوئے بولی میں نے صاحب سے کہا ہے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تب مجھے کوئی فکر نہیں رہے گی اممہ اس قدر ہی کہہ سکی ابھی ایسی عمر میں تھی جہاں شادی کے نام پر ہونٹ تھرک کر رہ جاتے تھے